اسلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم بیک ٹو اینار ولاغ تو آج میں جانا ہوں سیٹی تو میں نے سوچا کہ گھر میں زیادہ ہے تو چلیے آج گاڑی نکال کے سیٹی چلتے ہیں اور کچھ سودا سلف ہم نے لے کے آنا تھا تو موسم جو ہے نا وہ کافی اچھا تھا ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤ کے پہاڑ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت تھا اور اس دوران میں پہنچ گیا گیراج اور جہاں پہ ہماری گاڑی کڑی تھی تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی کڑی ہے اور آپ یہاں پہ گاڑی کو یہاں سے نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ساپ تو نہیں ہے بٹ پھر بھی ہم نے سوچے چکے چلو آج ہی اس کو نکال لیتے ہیں تو میں جیسی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی پہ سلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی مسئلہ بن گیا دس سے پندہ منٹ یہاں پہ میرے گزر کے اور آخر کار میں نے ٹک نکال کے یہاں پہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور تقریباً پندہ بیس منٹ کے بعد ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں نے سیدھا سیدھا یہاں پہ اس کا ایسی چلا لیا تاکہ جو میرے اوپر پسینہ ہے تاکہ وہ خوشک ہو جائے اور اسی دوران میرے بائی بھی آ گیا اور میں نے اس کو کہا کہ گاڑی کی شیشہ جو فرنڈ ہے اس کو تھوڑا سا ساپ کر لے اور ساتھ میں بیٹھ جائے تو بس وہ ساتھ بیٹھ گیا اور میں اور ہم نکلنے لگے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں کے راستے کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہ مشکل یہاں پہ ایک گاڑی نکل سکتی ہے اور اس کے بعد آپ یہ ہمارا مین روڈ ہے اور اس کے بعد ہم نے سیدھا سوچا کہ ہم سیدھا جائیں گے میکینہ کے پاس اور اس کو دکھائیں گے کہ گاڑی میں کیا ایشیو آئے ہوا ہے تو بس اسی دوران سپرہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو آپ کو جو روڈ سائیڈ ہے وہ بھی دکھا رہے تھے تو تقریباً ہمارا دس سے پندہ مینٹ میں سوابی پہنچ گئے تھے اور میکینک کے پاس پہنچ دی ہی دیکھتے ہیں میکینک کے پاس کوئی بھی گاڑی اور نہیں تھی بس ہمارا نے خوش شکر منایا کہ چلو ہمارا کام جائے جلدی سے ہو جائے گا میں نے گاڑی سائیڈ پہ لگا لی اور اس کا جو بانٹ ہے وہ میں نے اوپن کر دیا اور اسی دوران جو ہے میں ویٹ کرنے لگا کہ استاد آجائے اور وہ کام کرنا ساتھ کر دیا اسی دوران میرے نظر چلی نظر پڑی چولوں پر اور ایک چولوں پا روشت نہیں تھا اس کے بعد میں آیا گاڑی کے پاس اور میکینک جو ہمارا اس کو اوپن کر رہا تھا اب ایک سائٹ سے میں چولے والے کو دیکھ رہا تھا کہ کب چولے بھیجے گا اور دوسرے سائٹ سے میں میکینک کو دیکھ رہا تھا جو گاڑی میں کام کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد ہے میں سوچاہ چلو ویٹ کرتے ہیں ویٹ کرتے کرتے کیونکہ میکینک کو اس پہ ٹائم لگے گا اس نے کہا تھا کہ اس میں تقریبا ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور اسی دوران جو ہے جو میں نے چوہلے ارڈر کیے تھے وہ بھی آگئے تو میں نے سوچا اس کو کھا لیتے ہیں اب گھاڑی سے پلگ نکال چکے تھا بندہ جو اس کو ساب کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ اگر ویڈیو بنا رہے تو کانلی مجھے بھی ویڈیو میں لکھائے تو میں نے سوچا ان دونوں کو ہی ویڈیو میں شامل کرتے تھے تاکہ بلوک میں ہمارے ساتھ یہ بھی نظر آ جائے اب دعا کرتے کرتے جو بین استاذ ہے وہ بھی آ چکا تھا اور وہ اس پہ کام کرنے لگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ تھوڑا سا ویڈ کر لیں اور اسی دوران جو ہے ہماری گاڑی تقریبا تقریبا کام مکمل ہو چکا تھا اور ہمارا ایک گھنٹہ یہاں پہ مضائع ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو میکنک کے اس کو پیمنٹ کی اور یہاں سے ہم نے ان کو بائے بائے اور ٹا ٹا کر دیا کہ چلو چلتے آگے جو ہم ایک اور کام ہے وہ بھی کر لیتے ہیں تو پس گاڑی کا اے سی میں نے آن کیا میں نے چیک کیا گاڑی زبردست تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں سے نکلنے لگے اور اب یہاں پہ ہم جا رہے ہیں سوابی سوابی سے ہم نے بینک سے لازمی پیسے نکال لیتے کیونکہ سودہ سلپ لینا تھا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں سے بائیک یا پروٹ اور اسی بائے سے ہم اکثر پروٹی بائیک کرتے ہیں جو کہ میں سوابی میں ان کا شاپ ہے آپ پتہ نہیں اس کا ریٹ اچھا یا نہیں بٹھ ان کا جو پروٹ ہے وہ اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے چلے گئے چکن لینا ہے اور جو چکن ہے وہ بھی ہم اکثر اسی بائے سے بائیک کرتے ہیں کیونکہ ان کا ریٹ جو ہے وہ اچھا ہے ان کے پاس جو چکن ہے وہ بھی اچھا ہی ملتا ہے تو یہاں سے ہم نے چکن بائیک کر لیا اور اس کے بعد ہم چلے گئے سیزا سٹی مال میں ایک ہی مال ہے اور یہاں سے ہم نے اپنا جو گھر کا سودا ہے وہ بھی یہاں سے بائیک کر لیا اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکلے سیدھا گھر کی جانب اور یہی پہ ہم نے سوچا کہ آج کا بلوگ یہاں پہ انٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ شام ہو چکی تھی تو سیوے نیکس بلوگ بائی بائی